نحمد ہوا نسلی علی رسولِ حلقریم اما بات فاؤد باللہم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم بات ہوگی کہ ہم جو بہترین کھانے کھاتے ہیں اپنی من پسند کے جو کھانے کھاتے ہیں اس سے بیماری جو ہے وہ کیوں آتی ہے تو ویڈیو سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے تمہارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکان یعنی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں شکریہ تو اب چلتے ہیں ویڈیو کے جانب تو ناظرین ہر آدمی کی ایک اپنی پسند ہوتی ہے کچھ دوست میٹھا کھانا جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ نمکین زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ جو ہیں وہ مرچ زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ مرچ کام اپسند کرتے ہیں کچھ بھنی ہوئی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ فروٹ زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ حلوہ جات زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ بیکری کی اشیاء زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ مٹھائی کو زیادہ لائک کرتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ہوتلنگ کو زیادہ لائک کرتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ گھر کے کھانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مردن ان کے دلوں میں مرد ہے تو اس آیت کا شان نزول جس وقت یہ اتری کیا اتری اس میں کوئی شانک نہیں کہ اس کا اشارہ جو ہے وہ کفار کی طرف ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مرد چاہے روحانی ہو یا جسمانی ہو اس کا تولک جو ہے وہ دل کے ساتھ ضرور جڑا ہوا ہے دل دماغ اور جگر تین ازائر ایسا ہیں اور ان تینوں میں جب کوئی بھی جسم ان تینوں کا کوئی بھی ٹیشو جو ہے وہ خراب ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے تو مرد یا جگر میں ہوگا یا دل میں ہوگا یا دماغ میں ہوگا یا ایپیتھر ٹیشو متاثر ہوں گے یا نروس ٹیشو متاثر ہوں گے یا مسکولا ٹیشو متاثر ہوں گے تو انسان بیمار کیا ہوتا ہے اس کے کتابوں میں چھے وجوہات جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں تو ان کے علاوہ میں آپ کو آسان لفظوں میں کہ ہمارا جو کھانا پینا ہے اس میں جو معاملہ بگڑتا ہے وہ کیسے بگڑتا ہے تو ایک آدمی میٹھا زیادہ پسند کرتا ہے اور وہ میٹھی چیزیں ہی کھائی جا رہا ہے کبھی ایک روٹ کا علاوہ کھا لیا کبھی سوجی کا علاوہ کھا لیا کبھی بیسن کا علاوہ کھا لیا کبھی مکھڈی کا علاوہ کھا لیا دودھ بھی پینا ہے تو تو کام ہونے یہ جو اس میں عزراتی سسٹم ہے یعنی مسکولار ٹیشو جو ہیں مسکولار ٹیشو جو ہیں وہ کام ہونا شروع ہو جائیں گے تو لاغمی بات ہے کہ اس کے جسم میں سوستی کہلی یہ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی کام کرنے کو جی نہیں چاہے گا جی چاہے گا کب میں لیٹا رہا ہوں کیونکہ اس کے جسم میں صحابیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اسی طرح کچھ دوست نمکین اشیاء زیادہ پسند کرتے ہیں بہت زیادہ نمکہ استعمال کرتے ہیں تو زیادہ بات ہے جب کسی چیز کو زیادہ استعمال کرنا ہے تو دوسری چیزیں جو ہیں آپ نے بلکل استعمال نہیں کرنی تو متوازن غزار نہ رہنی کے وجہ سے آپ بیمار پڑھیں کیونکہ ہمارے جسم کو اسابیت کی بھی ضرورت ہے ازلاتی چیزوں کی بھی ضرورت ہے غدی چیزوں کی بھی ضرورت ہے مسکولہ ٹیشوز کو بھی طاقت دینی ہے نروس ٹیشو کو بھی طاقت دینی ہے اپیتھر ٹیشو کو بھی طاقت دینی ہے تو جب ہم ایک ہی قسم کے ٹیشو کو طاقت دینا شروع کر دیں گے گرم چیزوں کا زیادہ استعمال شروع کر دیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے جگر میں سکیڑ پیدا ہو جائے گا جگر اور اس کے سسٹم میں سکیڑ پیدا ہو جائے گا جہاں جہاں بھی گتی سسٹم ہے جہاں جہاں بھی اپیتھر ٹیشو ہوں گے ان میں سکیڑ آ جائے گا اور پھر اسی طرح مدارج مرد جو ہے وہ چلتا چلتا آگے چلا جاتا ہے اب جو لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں بڑی ہوئی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں ٹکے کباب کا استعمال زیادہ کرتے ہیں مرچ مسالے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ان میں جو سب سے زیادہ معاملہ بگڑتا ہے ان کا مسکولہ ٹیشو جو ہے ان کو طاقت زیادہ دے دیتے ہیں اور پھر ازلاتی سسٹم جو ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اس میں سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے پھر دردیں بواسید اور فشچولہ کئی قسم کے حوارت جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں تو اگر آپ نے اسابی چیزیں زیادہ کھالیں پھر بھی آپ بیمار پڑ گئے ازلاتی چیزیں زیادہ کھالیں پھر بھی آپ بیمار پڑ گئے غدی چیزیں آپ نے زیادہ استعمال کر لیں پھر بھی آپ بیمار پڑ دے اگر آپ اس چیز کا ایک توازن رکھیں اسابیت بھی کھائیں ازلاتی چیزیں بھی کھائیں غدی چیزیں بھی کھائیں دوسرے منوں میں تر چیزیں بھی کھائیں خوشک چیزیں بھی کھائیں گرم چیزیں بھی کھائیں تو یقینی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو صحت کی قرف لے کر جائیں گے اور اپنے صحت کو برقرار رکھیں گے جو ہی کسی سسٹم میں تیزی آئے گی تو آپ بھی مار پڑیں گے ہوا باکولاتوں میں شروع بات حرکت واسکونِ بدنی حرکت واسکونِ نفسانی نید و بیداری اور احتباس و افتراب یہ تمام کتابوں میں یہ اسباب میں مرضا ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں تو ہر چیز کا اثر پڑتا ہے اگر آپ زیادہ سو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رات کو رام کے لیے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے اگر آپ دن رات سوتے ہیں رات کو بھی سو رہے ہیں دن کو بھی سو رہے ہیں لازمی بات ہے بھی مار پڑ جائیں گے یہاں آٹھ گھنٹے کے بجائے دس گھنٹے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے سوڑا گھنٹے ٹھارا گھنٹے ٹھارا ٹھارا بیس بیس گھنٹے اگر ہر روز کام کریں گے تو نین پوری نہیں ہوگی جسم کو رام نہیں ملے گا تو پھر بھی بیمار پڑ جائیں گے ہر معاملے میں آپ کو اتدال رکھنا ہوگا تو پھر جو ہے آپ کا اندرس رہ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ کسی مہر شراز کسی اچھے حکیم کے پاس جائیں اسے اپنا علاج کرائیں اور اس کے بعد اپنی غزاء کو متوازن رکھنے کی کوشش کریں کیا کہ آئندہ جو ہے بیماری کا حملہ آپ پر کام ہو ایک تو اسی طرح بہت سی وجوہات ہیں اگر ایک ایک چیز کی تشریف پھر کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو کریں گے زیادہ سونے سے زیادہ جاگنے سے زیادہ کام کرنے سے زیادہ سوچنے سے غم سے فکر سے چوٹ آنے سے سدمہ پہنچنے سے اچانک خوشی ملنے سے ہر چیز جو ہے اس کا ریاکشن جو ہے وہ جسم پر ہوتا ہے تو اسی سے ہم بیمار پڑھتے ہیں بہمار پڑھتے ہیں اگر بہمار پڑھتے ہیں بہمار پڑھتے ہیں بہمار پڑھتے ہیں